اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں امزیڈ ایس ٹی وی یوٹیوب پر بڑی خبر آج میں آپ کے لیے لائے ہوں بڑی خبر ان لوگوں کے لیے لائے ہوں جنہوں نے رینگ روڈ راول پنڈی کے اردگرد انویسٹ کیا ہے ان لوگوں کے لیے بڑی خبر میں لے کے آ رہا ہوں جنہوں نے نیو اسلام آباد ائرپورٹ کے اردگرد انویسٹ کیا ہے اور ان لوگوں کے لیے یہ بڑی خبر ہے جنہوں نے بلو ورڈ سٹی اسلام آباد بلو ورڈ سٹی راول پنڈی کے اردگرد انویسٹ کیا ہے بلو ورڈ سٹی راول پنڈی یہ وہ بڑا پراجیکٹ ہے جس میں تقریبا ہزاروں لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے لاکھوں کی تعداد میں پلوٹس خریدے ہیں اور کیپیٹل سمارٹ سٹی کیپیٹل سمارٹ سٹی وہ پراجیکٹ ہے جس نے اس ایریے کا قسمت چینج کی ہے اور نیو اسلام آباد ائرپورٹ اور رنگ روڈ راول پنڈی نے بھی اس ایریے کی قسمت چینج کی ہے آج بڑی خبر آپ کے لیے لائے ہوں رنگ روڈ راول پنڈی کے حوالے سے رنگ روڈ راول پنڈی کے نقشہ کے بارے میں آپ تمام لوگ انتظار میں تھے اور آپ تمام لوگ انتظار میں تھے کہ رنگ روڈ راول پنڈی کا سروے کون سے علاقے سے ہوگا آئیے ہم آج آپ کو بتاتے ہیں کہ رنگ روڈ راول پنڈی کا سروے کون سے علاقے سے ہوگا اور نیو اسلام آباد ائرپورٹ کو کیسے ملایا جائے گا راولپنڈی سے زمینی راستوں سے اور کیپٹل سمارٹ سٹی اور بلو ورڈ سٹی کی تقدیر کیا ہوگی الارم سٹی کی تقدیر کیا ہوگی اس رنگ روڈ راولپنڈی کے نقشے کے بعد آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور ہم میں سٹارٹ کروں گا رنگ روڈ راولپنڈی کے پہلے انٹرچینج سے سنگجانی انٹرچینج سے رنگ روڈ راولپنڈی کا سنگجانی انٹرچینج جو ہے اس کے بلکل قریب آپ یہاں بلو میں دیکھ رہے ہیں کہ پرپوز ویجیٹیبل مارکٹ اور فروٹ مارکٹ یعنی کہ سبزی منڈی اور فروٹ منڈی جس کے بارے میں ہم آپ کو بار بار بتا رہے تھے کہ یہ بلکل سمارٹ سٹی کے قریب اور رنگ روڈ پہ اسے شفٹ کیا جا رہا ہے تو اس نقشے سے یہ ثابت ہوا کہ ہماری بیشتار ویڈیو میں آپ نے دیکھا اور یہاں پہ کتبال کے بلکل قریب یہاں یہ سبزی منڈی اور فروٹ منڈی کا ٹرمینل ون بن رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ سنگجانی انٹرچینج سے چار اشاریہ تین کلومیٹر ٹرائول کریں گے ٹرائول کریں گے آپ ایم ٹو موٹر وی انٹرچینج کی طرف اور یہاں پہ آپ کو چار کلومیٹر آگے ایم ٹو موٹر وی انٹرچینج اسلام آباد کوپریٹیو ہاؤسین سسائٹی کے بلکل قریب ملے گا اور یہاں پہ ایم ٹو موٹر وی انٹرچینج بھی یہاں پہ بلکل نزدیک ہے اور یہاں پہ آپ کو دوسرا انٹرچینج ملے گا جو انٹرچینج ہے ایم ٹو موٹر وی انٹرچینج ایم ٹو موٹر وی انٹرچینج سے آپ تھوڑا سا باہر نکلیں گے جب آپ تو یہاں پہ آپ کو ایک بڑا سی پیک کا پروجیکٹ لگا ہوا جو رنگ روڈ راول پنڈی کے قریب دس ہزار کنال کا جو ایکنامک زون کے لیے ایریا خریدہ گیا تھا یہ دس ہزار سوری کنال نہیں ہے یہ دس ہزار ایکڑ ہے ایرازی خریدی گئی تھی یہ کمرشل مقاصد کے لیے خریدی گئی تھی یہ رنگ روڈ راول پنڈی کی شان کو ہی بڑا رہی ہے یہ پہلا منصوبہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے اور یہ منصوبہ ہے ریزیڈنشل اسٹیٹ ٹو یہ ریزیڈنشل اسٹیٹ ٹو آپ موٹر وی انٹرچینج کے بلکل قریب دیکھیں گے اور یہاں سے پھر یہ پیکٹ ٹو پہ آپ اس وقت سفر کر رہے ہیں یہاں سے نو اشاریہ دو کلومیٹر آپ آگے چلیں گے تو اگلا انٹرچینج آپ کو ملے گا اگلا انٹرچینج رنگ روڈ راول پنڈی کا جو ہوگا یہ رنگ روڈ راول پنڈی کا انٹرچینج حلقہ ڈی آئی خان انٹرچینج ہوگا حلقہ ڈی آئی خان انٹرچینج کے لیفٹ سائٹ پہ آپ جب چلیں گے تو آپ کو انڈسٹریل اسٹیٹ زون ٹو یعنی کہ ٹرک ٹرمینل ملے گا یہ ٹرک ٹرمینل کے لیے بڑی پیمانے پر ایرازی خرید لی گئی ہے یہ بھی ہاتھ سپارٹ ایریا ہے یہاں بھی بڑے پیمانے پر انویسمنٹ ہو رہا ہے اب آپ یہاں سے اب آپ نے اگلے انٹرچینج جو سب سے بڑا انٹرچینج ہے نیو اسلام آباد ائرپورٹ انٹرچینج نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ وہ پراجیکٹ ہے جس کی وجہ سے اس علاقے کی تقدیر بدلی ہے اور نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ ہی وہ انٹرچینج ہے جس کی مقصد کے لیے رنگ روڈ راولپنڈی کو یہاں پہ بنایا جا رہا ہے نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کو ایرو ٹروپولیس ایریا اس کے اردگرد تقریبا تقریبا پانچ ہزار کنال کا ایریا ڈیکلئر کیا گیا ہے یہ بھی رنگ روڈ راولپنڈی کے اردگرد بڑا ریڈ زون ہے یہ ہاتھ سپٹ ہے اس میں بھی آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے رنگ روڈ راولپنڈی کے اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ انٹرچینج کے بعد آپ نے نو اشاریہ ایک کلومیٹر سفر کرنا ہے پیکنٹو پہ سفر کرنا ہے تو اگلا انٹرچینج ہے مورت انٹرچینج ناظرین یہ وہ مورت انٹرچینج ہے جس کے بارے میں گائے بگائے کہا جا رہا تھا کہ یہ بلو ورڈ سٹی اسلام آباد کے بالکل نزدیک ہوگا ہے اور یہ وہ انٹرچینج ہوگا جو سمارٹ سٹی کے گیٹ پہ ہوگا لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا سمارٹ سٹی راولپنڈی نے ایم ٹو سے مین انٹرچینج یہ ہے جو اس کے اندر داخل ہو رہا ہے اور یہ جو رنگ روڈ کا انٹرچینج ہے یہ مورت میں الگ ہو گیا ہے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو چکری انٹرچینج یہاں پہ اس وقت میرا یہ ماوس ہے چکری انٹرچینج اور مورت انٹرچینج یہ ایک ہی ہوں گے لیکن اب اس نقشے سے واضح ہوا ہے کہ چکری انٹرچینج اصل میں مورت انٹرچینج سے چھ اشاریہ تین کلومیٹر دور پیکیج ون پہ آ رہا ہے اور اس سے اگلا جو پیکیج ون جو ہے اس میں جو پہلا زون سٹارٹ ہو رہا ہے وہ ری کریشنل زون ہے یہ ری کریشنل زون میرا اور غریبہ کے تقریباً دو ازار کنال سے بھی زیادہ آرازی اس میں آ رہی ہے اور اس میں گلشن کشمیر کشمیر مارڈل ٹاؤن خان ویلج ہلہرم سیٹی جیسے بڑے ہاؤسنگ منصوبے آ رہے ہیں اس سے آگے آپ نے چھ مورت انٹرچینج سے چھ اشاریہ تین کلومیٹر آگے آپ نے سفر کرنا ہے تو یہاں پہ چکری انٹرچینج آئے گا یہ وہ انٹرچینج ہے جو قسمت بتلے گا ہلہرم سیٹی راولپنڈی کی یہ وہ انٹرچینج آئے جو گلشن کشمیر کی یہ گلشن کشمیر یہ کولیاں پاڑا ہے یہ دیکھتے جائیے یہ کولیاں پاڑا ہے یہ گلشن کشمیر کے اندرونی سیکٹر ہیں اور یہاں یہ گوثی آزم روڈ ہے چکری راولپنڈی ہے یہ آپ گلشن کشمیر میں پہنچ چکے ہیں جس کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے آپ کو یہ دیکھیں رنگ راولپنڈی سے کتنا یہ قریب ترین ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی جو یہ جو ری کریشنل زون ون آ رہا ہے یہ اس کے بالکل قریب ترین ہے اس کے بعد جو انٹرچینج یہ چکری روڈ انٹرچینج پہ جب ہم پہنچیں گے تو چکری روڈ انٹرچینج سے ہم دیکھیں گے سمارٹ سٹی راولپنڈی اور بلو ورڈ سٹی اسلام آباد سمارٹ سٹی اسلام آباد یہ وہ بڑے پراجیکٹ ہیں راولپنڈی کے میں جو آباد ہوئے ہیں وہ سمارٹ سٹی راولپنڈی وہ پراجیکٹ تھا جو جس نے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی قسمت بدلی اس علاقے کی قسمت بدلی یہاں آپ کو سمارٹ گھر ملیں گے اس کے سمارٹ سکیورٹی سسٹم ملے گا یہ وہ سمارٹ سٹی ہے اور بلو ورڈ سٹی جو ایک بڑا پراجیکٹ بن رہا ہے اس ارئے میں بلو ورڈ سٹی بھی بالکل اس کے قریب ہے بلو ورڈ سٹی اور سمارٹ سٹی کرتبہ سٹی یہ سارے علاقے جو ہیں یہ اس سے ہوں گے اس سے مستفید ہوں گے یہ چکری روڈ راولپنڈی کا انٹرچنج ہے یہاں سے ہم نے اگلے انٹرچنج کو جانا ہے اور پانچ چیار یا نو کلومیٹر آگے ہم نے ٹرائول کرنا ہے اڈیالا روڈ پر پہنچنا ہے یہ جو اڈیالا روڈ کا ایریا ہے اس میں ہم نے ایک بڑا ریزیڈنچل اسٹیٹ ون بن رہا ہے اس بڑے ریزیڈنچل اسٹیٹ ون میں گنگال آ رہا ہے انہ پر چھپر آ رہا ہے تھٹھا آ رہا ہے اور نقرالی کے موزے آ رہے ہیں یہ بڑا اڈیالا گھاؤں بھی آ رہا ہے اس میں اور خالصہ خرد کے علاقے بھی اس میں آ رہے ہیں اس سے آپ جب کراس کریں گے تو اٹھارہ اشاریہ نو کلومیٹر آگے چلیں گے رنگ روڈ راولپنڈی پہ رنگ روڈ راولپنڈی پہ سفر کرتے ہوئے پیکج ون میں آپ کو رائٹ ہینڈ پہ ملے گا ہیلتھ فیسلیٹیز آسپیٹل اور یہ ایک کھنگر کلاں میں بنے گا جبکہ دوسری طرف آپ کو لیفٹ سائٹ پہ انڈسٹریل سٹیٹ زون ون جو سہد میں اور گلی کے قریب کے موزوں میں بن رہا ہے اور سنبال بھی اس کے قریب ہے یہ انڈسٹریل زون ریل سٹیٹ ون ہے اور یہ بھی ہات سپاٹ ہے آپ رنگ روڈ راولپنڈی پہ آگئے آپ ڈرائیو کرتے ہوئے آپ چکبیلی انٹرچینج پہ پہنچیں گے یہ ڈرائیو آپ کی ڈیالا روڈ انٹرچینج سے چکبیلی روڈ انٹرچینج رنگ روڈ راولپنڈی پہ آٹھ اٹھارہ اشاریہ نو کلومیٹر ہوگی اور چکبیلی انٹرچینج کے ادگرد آپ کو چکبیلی انٹرچینج پہنچیں گے رنگ روڈ راولپنڈی کے چکبیلی انٹرچینج سے جوں آپ نکلیں گے تو فائی پائنٹ ون کلومیٹر آگے جا کے پیکج ون پہ ہی آپ کو ایک بڑا منصوبہ ملے گا یہ سبزی منڈی ہوگی جبکہ یہاں سے آپ فائی پائنٹ ایٹ کلومیٹر رنگ روڈ پہ ڈرائیو کرتے ہوئے آپ سیدھے پہنچیں گے ریڈیو پاکستان روات اور ریڈیو پاکستان روات سے آپ نے بیالی اشاریہ سات کلومیٹر آگے ڈرائیو کرنا ہے اور بیالی اشاریہ چاہ کلومیٹر ڈرائیو کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ مختلف علاقوں کو کراس کر کے آپ دوبارہ سے سنگ جانی انٹرچائنگ پہنچنا ہے رنگ روڈ راولپنڈی کا یہ نقشہ جو سمارٹ سیٹی راولپنڈی بلو ورڈ سیٹی راولپنڈی اور کہ یہ جو نقشہ آج ہم دے رہے تھے اس میں سمارٹ سیٹی راولپنڈی اور بلو ورڈ سیٹی راولپنڈی کے جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہے ان کے لیے بڑے خوش خبری ہے الارم سیٹی والے لوگوں کے لیے بڑی خوش خبری ہے ایشیا آسنگ سیٹی والے لوگوں کے لیے بڑی خوش خبری ہے اور یہ بڑی خوش خبریاں آپ کے لیے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی خوش خبری ہے جنہوں نے نہیں ہوئے اسلام آباد ائرپورٹ کے ایردگر جو سیٹیز ہیں ان میں اپنی انویسمنٹ کی ہوئی ہیں یہ آپ کے لیے بڑی خبر تھی آج کی بڑی خبر آپ کے لیے لائے تھے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور ہمارے کامنٹ سیکشن میں فیڈبیک دیں اور رنگ روڈ راول پلی اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کیپٹل سمارٹ سیٹی بلو ورڈ سیٹی میں جن لوگوں کی انویسمنٹس ہیں لارم سیٹی میں جن لوگوں کی انویسمنٹس ہیں آپ تمام لوگ اس نقشے کو اس ہماری ویڈیو کو سنبھال کے رکھیں اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید کیا ہو رہا ہے آپ لوگ ہمارے اس چینل سے اپ ڈیٹس لیتے رہے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں مجھے کامران خان کو اپنی ٹیم کے ساتھ اجازت دیں خدا حافظ